بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیرے ناظرین امید آپ خیر وافیت سے ہوں گے اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھیں اچھا اکثر احباب سوال کرتے ہیں کہ مٹاپے کے لیے مٹاپہ پیدا کرنے کے لیے کوئی چیز بتائی جائے اکثر لوگ کہتے ہیں مٹاپہ ختم کیا جائے لیکن یہاں جو ٹھکلی قسم کے لوگ ہیں نا پتلے پتلے وہ کہتے ہیں کہ مٹاپہ آنا چاہیے لیکن انہیں نہیں پتا کہ مٹاپہ جو ہے وہ کتنا خطرناک ہوتا ہے لیکن اپنے جسم کو تندرست کرنے کے لیے خوبصورت کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے تو اللہ اپنی حفاظت میں رکھیں سب کو ایک بات یاد رکھئے گا کہ جو بیج ہوتے ہیں نا بیج یہ ایٹمی طاقت رکھتے ہیں ایٹمی طاقت رکھتے ہیں بیج چھوٹا سا بیج ہوتا ہے اور اس کے اندر سے اتنا بڑا درخت نمودار ہوتا ہے کہ بندے کی عقل حیران رہ جاتی ہے تو یہ نسخہ تھوڑی سی تبدیلی تبدیلی کیا ہمارا ایک نسخہ ہے یوٹیوب کے اوپر کے چیرے کی جھریوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے جنہوں نے استعمال کیا ہے نیک دعاوں سے یاد رکھا ہے اور اچھی الفاظ سے یاد کیا ہے الحمدللہ کیونکہ ہمارا بادہ ہم آپ کو مس گائیڈ نہیں کریں گے کبھی بھی انشاءاللہ انشاءاللہ تو اب آتے ہیں کہ جن کے جسم تھوڑے تکلی ہیں پتلے پتلے ہیں وہ تکلی پہلوان نظر آتے ہیں ان کے لیے چاہے وہ بچیاں ہیں یا بچے ہیں یا خواتین مرد جو بھی ہیں لیکن اگر ان کی غزہ بہتر ہے تو ان کے لیے یہ نسخہ ہے بڑا زوردست قسم کا اپنی کاغذ پینسل اپنے کریم کر لیں اور نوٹ کرنا شروع کر دیں اللہ پاکستانی والا معاملہ فرمائیں گے آپ نے پنسار سٹور پہ جانا اور اس پنسار سٹور پہ جانا جس کی عدویات تازہ ہوں پرانی نہ ہوں ایکسپائری مال نہ دے وہ یہ بات ذہن میں رکھیں کیونکہ اکثر نسخہ جات تب کام نہیں کرتے جب ان کے اجزاء یا تو خالص نہیں ہوتے یا پھر بہت زیادہ پرانے ہوتے ہیں تو کسی بڑے پنسار سٹور کے جو صاف سترا ہو وہاں سے یہ چیزیں پرچیز کیجئے گا نسخہ نوٹ کریں نمبر ایک موسلی سفید پاکستانی مل جائے انڈیا والی مل جائے جو بھی مل جائے موسلی سفید سنگھاڑا خوشک تخم مولی یعنی مولی کے بیج تخم شلجم یعنی شلجم کے بیج تخم گاجر مغز بادام مغز پستہ مغز کاجو مغز خربوزہ مغز تربوز مغز بنولا اور سانف اور زیرہ سفید یہ چیزیں آپ لے لیں حسبی استطاعت بیس بیس گرام لے لیں یا پچاس پچاس گرام لے لیں جتنی آپ نے دوائی تیار کرنی ہے اتنی اتنی یہ چیزیں لے لیں آپ لے کے ان کو صاف کر لیں اور ان کو گرائنڈ کر لیں اب اس میں آپ نے میٹھا شامل کرنا ہے میٹھے میں تین چیزیں ہیں ہمارے پاس نمبر ایک گڑ ہے نمبر دو چینی نمبر تین گلوکوز جس کو گلیکسوس ڈی کہتے ہیں جو آپ کو پسند ہے وہ لے لیں آپ جس کو چینی پسند ہے وہ چینی شامل کر لیں جس کو گڑ پسند ہے وہ گڑ شامل کر لیں اور جس کو کوزا مصری یا گلیکسوس ڈی جو بھی پسند ہے وہ شامل کر لیں جتنے ان چیزوں کا وزن ہے مثلا ایک مثال دیتا ہوں اگر یہ ایک کلو بند ہے اس میں ایک کلو ہی آپ نے کوزا مصری چینی یا گڑ یا گلیکسوس ڈی وہ آپ نے شامل کرنا ہے اس کو ایٹا ڈبے میں محفوظ کر لیں اور اس کی مقداریں خوراک کتنی ہیں ایک چمچ درمیان نہ بھر کے صبح نہار پیٹی کر اور ایک اثر کے وقت ایک گلاس نیم گرم دودھ لے گائے کا دودھ ملے تو بہتر ہے ورنہ بینس کا بکری کا جو بھی مل جائے دودھ خالص ہونا چاہیے اس کے ساتھ آپ اس کو مسلسل استعمال کریں اچھا یہ کھاتے ہی اکثر میں موٹا کیوں نہیں ہو رہا میں پتلا کیوں رہا گیا ہوں ایک بات یاد رکھیں جسم کا قدرتی موٹاپا لہیم اور شہیم ہونا جسم کے اندر اگر خاری پن ہے تو الحمدللہ جسم آپ کا خوبصورت ہو جائے گا اگر خاری پن نہیں جسم کے اندر خوشکی بہت زیادہ ہے یا گرمی بہت زیادہ ہے تب بھی جسم موٹا نہیں ہوتا جسم بھدہ سا ہو جاتا ہے لیکن جس کے جسم کے اندر نارمل سی چربی ہوتی ہے جلد کی تاہ کے نیچے اللہ کے فضل و کرم سے بڑا خوبصورت نظر آتا ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنے جسم کے اندر خاری پن پیدا کرنا پڑے گا اور یہ خاری پن پیدا کرنے کے لیے ہمیں میٹھی چیزوں کا استعمال اعتدال میں رہ کے بھائی کہ یہ آسانی کے شوگر ہو جائے آپ کو اعتدال میں رہ کے استعمال کرنا یہ جو چیزیں میں نے ارز کی ہیں ان کے بنتی ہیں موسلی سفید سنگھاڑا خوشک تخم مولی تخم شلجم تخم گاجر مغز بدام مغز پستہ مغز کاجو مغز خربوزہ مغز تربوز مغز بنولا مغز قدو سانف اور زیرا سفید اور مٹھاس میں کودہ مصری پندرہ چیزیں ہیں ٹھیک ہے جی یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا مزاج کھاری ہے یہ جسم کے اندر کھارا پن پیدا کرتی ہیں رتوبات پیدا کرتی ہیں آپ اگر چلیں جائیں طب نبی کی طرف تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طب نبی کے اندر بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جسم کو موٹا دازہ کرنے کے لیے خجور اور ککڑی کا استعمال یعنی تر یا کھیرہ یا کھجور کے ساتھ ملا کے کھانا اچھا کھجور کا مزاج ہے گرم تر اور کھیرے کا مزاج ہے تر سر جب دونوں کو ملایا جاتا ہے تو اس کا مزاج تر گرم نکلتا ہے یا ایک حدیث میں آتا ہے تربوز کے ساتھ کھجور ملا کے کھانا تو تربوز کا مزاج جو ہے وہ تر سر اور کھجور کا مزاج گرم تر ہے دونوں کو ملایا تو مزاج کیا نکلتا ہے تر گرم اور اس نسخے کا جو مزاج نکلتا ہے وہ بھی تر گرم نکلتا ہے جب آپ کے جسم کے اندر تری اور گرمی ہوگی تب رتوبات پیدا ہوگی اور وہی رتوبات آپ کے جسم کو خوبصورت کریں گی لہیم اور شہیم کریں گی اور آپ کے چہرے پر رونک آئے گی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو تندرستی دیں اپنی حفظ و پناہ میں رکھیں اور یاد رکھئے گا مارکیٹ کے اندر آپ کو مختلف ناموں سے ایک کیپسول ملتے ہیں مٹاپا پیدا کرنے کے لیے اور ایک پھکی بھی آتی ہے کہیں سے اس میں سٹی رائیڈا یاد رکھیں ڈیلٹا کارٹل یا ڈیکسا میتہ سون گولیاں پیس کے اس میں ظالم دیتے ہیں اور بندہ دنوں میں پھولنا شروع ہو جاتا ہے جگر کا بیڑا گرک گردوں کا بیڑا گرک یہ بات ذہن میں رکھیں ایسی دمائیں ہرگز ہرگز استعمال نہ کریں وہ کھاتے ہی بندے کی بھوک اتنی بڑھ جاتی ہے وہ جانوروں کی طرح ایک ٹائم میں چار چار پانچ پانچ روٹیاں کھانا شروع کرتا ہے نتیجہ پھر شوگر بھی ہوتی ہے جس میں اوپر دانے بھی نکلتے ہیں پھوڑا پینسی بھی نکلتے ہیں بہت کچھ ہوتا ہے ایسی عدویات سے جن میں یہ اتائی لوگ جو ہیں جو زہریں شامل کرتے ہیں ان سے بچیں اور قدرتی چیزوں کو ترجیح دیں اپنی غزا کی طرف دھیان کریں ویڈیو ذرا لمبی ہو گئی ہے ساری سننے کے بعد آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ پناہ میں رکھیں اور آپ کو تندرسیت نوازیں جزاک اللہ خیران اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ